سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے آج کا موضوع اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ ہمارے چہرے کی کاسمیٹک سے تعلق رکھتا ہے ویسے تو انسانی صحت اگر اچھی ہے پرفیکٹ ہے ذینی طور سے بھی جسمانی طور سے بھی سواجی طور سے بھی اور فینینشلی بھی وہ اچھی ہے تو اس تمام چیزوں کا ایک گلوبل سا ایفیکٹ یعنی مکمل ایفیکٹ وہ انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اٹھتا ہے کس طرح بیٹھتا ہے اس کے معاشی تعلقات حالات کیسے ہیں اس کے نفسیاتی تعلقات کیسے ہیں اس کے معاشرتی تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں وہ اپنی جاب پہ کیسے جا رہا ہے وہ اپنی سکولنگ یا کالج کیسے اٹرنڈ کر رہا ہے گھر میں اس کی فیملی میں اس کی ایجسمنٹ ہے کی نہیں ہے اس تمام چیزوں کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہوتا ہے اب صحت میں ہوتا کیا ہے ہماری صحت کا ایک پردہ ہے جو کہ آیاں ہو جاتا ہے ہم لاکھ چھپائیں چھپا نہیں سکتے اور وہ ہے ہمارا چہرہ غصے کی حالت میں بھی چہرہ پیچھانا جاتا ہے غم کی حالت میں بھی خوشی کی حالت میں بھی سارکاسٹک ہوئی ہو جائے کسی سے نفرت ہو بول نہ سکتے ہو چہرے کے تصورات بتا دیتے ہیں کسی کو دیکھ کے چہرہ کھل اٹنا چاپ کا چہرہ بتا دیتا ہے کچھ لوگ جو ہیں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں بالخصوص ہمیں چینے فلم ایکٹر کہتے ہیں وہ اپنے جذبات دباتے ہیں اور اپنے آرٹیفیشل جذبات کے ساتھ ایکٹنگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں ایک بہت اچھا خوبصورت ایکٹر بہت ہی خوش زبان بہت ہی ملنسار بہت ہی اچھا دوست فلم میں ویلن کا کردار ادا کرتا ہے تو آپ دیکھئے کہ خالی اس کی ایکٹنگ سے آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ آدمی سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے تو میں بات کر رہا ہوں آپ کے چہرے کی کہ چہرہ جو ہے وہ ایک آئینہ ہے ہمارے تمام بدن کا اور آپ کی پرسنیلٹی کا اب چہرے میں کیا چیز ہے شاعروں نے بہت کچھ لکھا چاند سے چہرہ مون لائک فیس ہمارے لیے یہ بیماری بھی ہوتی ہے میڈیکل سائنس میں کچھ لوگ کہتے ہیں چشم آہو ہرن والی آنکھیں اور اللہ تعالیٰ نے تو خود جو ہے کروت الائین کا جو ہے لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے اور بیٹیوں کو جو ہے آنکھوں کا نور کہا ہے اولاد کو آنکھوں کا نور کہا ہے تو جناب خواتین و حضرات بہن بھائیو یہ آنکھیں جو ہیں یہی آپ کے چہرے کو خوبصورت بناتی ہیں آپ کی غم اور خوشی کا جو احساس ہوتا ہے وہ انہی آنکھوں سے جھلک پڑتا ہے انہی آنکھوں سے جھلک پڑتے ہیں خوشی کا اظہار مسکراتی آنکھیں یہی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں ان کی آنکھیں قدرتی طور پر اچھی ہوتی ہیں اور وہ چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں چہرے پر متناسب ہوتی ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک فیملی فیزیشن ہوں تو ہمیں بہت سارے ٹاپک لینے پڑتے ہیں تو ہمیں بہت سے خطوط آگئے بلکہ میری تمہید آج بھڑ رہی ہے جو میں نہیں چاہتا کہ خطوط بہت آئے کہ ڈاٹ صاحب آپ جو ہے ہمیوپیتک ایلوپیتک کرتے ہیں بہت سارے سکن سپیشلسٹ ہیں لیکن ہماری آنکھوں کے گرد سیاہ حلکے بنتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں بالخصوص نوجوان لڑکیاں یا ادھر عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے تو آتے ہیں کہ جناب انڈر آئی شیڈوز یا بلیک سرکلز انڈر دا آئی اور ایرانڈ دا آئی دیکھیں یہ صرف آنکھ کے نیچے نہیں ہوتے ہیں یہ پوری آنکھ کو بھی کور کر سکتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں تو پہلے چلتے ہیں بچوں کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے آج کل بہت صحت مند ہوتے ہیں وزن ان کا زیادہ ہوتا ہے کھانا پھینے ان کا ٹھیک ہوتا ہے اور وہ بچے دوڑتے پھرتے ہیں ہمارے سرکل میں کبھی فنکشنز میں لیکن ہم جاگر غور سے دیکھیں تو بالخصوص جو ہے وہ لڑکیاں جو کہ دس سال کی ہیں بھارہ سال کی ہیں اور سولہ سال تک کی عمر کی ہیں وہ صحت مند تو نظر آتی ہیں لیکن ان کا وزن بڑا ہوا نظر آتا ہے اور غور سے دیکھا جائے تو اگر برائٹ لائٹس نہیں ہیں بہت زیادہ جو ہے سٹوڈیو لائٹس نہیں ہیں تو آپ کو یا دن کی روشنی میں آپ کو ان کی آنکھوں کے اردگرد ہلکے نظر آئیں گے بالخصوص اس وقت کے جب انہوں نے صبح اٹھے ہوں کوئی میک اپ نہ کیا ہو کوئی چیز چہرے پہ نہ لگائی ہو اور وہ اٹھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ چہرے کے حالات کیا ہیں وجہ بتاتا چلتا ہوں ایک ہی وجہ ہے آج کل کے بچوں کی نیند بہت خراب زیادہ دیر سے سونا پھر سکول یا کالج جانے کے لیے جلدی اٹھنا واپس آکے کمپیوٹر پہ اور موبائل پہ بیٹھ جانا پھر بند کمرے میں انڈر لائٹ ہو آپ نے موبائل دیکھنا ہے پڑھائی زیادہ ہو گئی ہے ہوم ورک ہے لکھنا ہے پڑھنا ہے لیکن سٹنگ پوزیشن اچھی نہیں ہے پراپر لائٹ نہیں ہے پراپر ڈائٹ نہیں ہے ویجیٹیبلز نہیں ہے فروٹس نہیں ہے نہ تو فریش فروٹ کھاتے ہیں نہ ہی ویجیٹیبلز کھاتے ہیں نہ ہی سبزیاں کھاتے ہیں بس میٹ اور میٹ چیکن پیزا اور چپس تو یہ جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے مانے یا نہ مانے اور یہی سے ابتدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے جوانی میں آپ کی آنکھوں کا کیا حال ہوگا اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ کالج لائف میں ہیں یا میٹرک میں ہیں یا بی ای سی تک کے لیول کے ہیں اور وہ جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کمپیٹیشن میں ہیں وہ ان کی اوپر جو ہے سٹریس بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کے سونے کی جو عداد ہے وہ ڈسٹرب ہیں اور وہ کم سوتے ہیں جب کم سوتے ہیں تو ان کا آنکھوں پہ سٹریس بڑھتا ہے پھر جتنا پڑھتے ہیں یا کمپیوٹر سکرین کو یوز کرتے ہیں یا موبائل سکرین کو یوز کرتے ہیں تو اس کا جو ہے آنکھوں کو سٹریس بڑھتا ہے اب آتے ہیں کیوں یہ آخر اتنے لوگ ہیں یا ہم پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہ بائیس کے بائیس کروڑ لوگوں کو تو ہونا چاہیے بونوں کی وجوہات الگ ہیں جوانوں کی الگ ہیں شادی شدہ لوگوں کی الگ ہیں سکول گوئنگ سی سب سے زیادہ ہیں ٹین ایج کی سب سے زیادہ ہیں میڈل ایج کی سب سے زیادہ ہیں تو یہ سب کو کیوں نہیں ہوتا تو جناب پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ کی آنکھ کی قدرتی ساخت پر منصر ہے کہ آپ کی آنکھ کی قدرتی ساخت کیسی ہے یعنی آپ کے جو آئی آربٹس ہیں ان میں آپ کی آنکھ کا ڈھیلا ہے اور اس کی اوپر جو ہے پھر اللہ نے دو پردے دیئے ہوئے ہیں دو پردے تو یہ کہ آپ کی دو پلکے ہیں اور دو آئی لڈز ہیں اب آئی لڈز کا سٹکچر یہ ہے کہ یہ بڑی تھن سکن ہوتی ہے بہت تھن سکن ہوتی ہے اگر اس کے نیچے چربی زیادہ ہے تب بھی یہ بری لگیں گی جیسے کہ چینیز اور جیپنیز کی آئیز ہوتی ہیں اور اگر اس میں چربی بہت کم ہے اور خون کی نیلی رگیں یعنی جنہیں وینز کہتے ہیں وہ جو ہے تھن سکن سے نظر آتی ہیں اور آپ کی سکن جو ہے تھن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیلیکیڈ بھی ہے اور آپ کا رنگ جو ہے پہلے سیاہ تو سیاہ ہے اور آپ جو ہے موٹے یا موٹی ہیں تو یہ سرکل پھر جلدی جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور نظر آتے ہیں اب ریزنز کیا ہے دیکھیں ہمارا بدن ہے متحرک ہے ہاتھ پیر ہلتے ہیں ہم چلتے پھرتے ہیں گیمز کرتے ہیں لیکن ہمارے چیرے کے جو ازلات ہیں یہ سب سے کم متحرک ہوتے ہیں دیکھیں سوائی ہسنے کے اور بولنے کے علاوہ آپ میرے ہی چیرے کو دیکھ لیجئے تو شاید اگر میں بہت اوور ایکٹنگ کروں تو میری آنکھیں شاید یوں کھول جائیں یا کبھی آنکھوں میں ونگ کر لوں جیسے آنکھوں دبا لوں یا چیرے کو کوئی انگل خاص دے دوں تو ہمارے چیرے کے مسل بہت کم کھلتے ہیں اب ان کو ہلانے کا ایک طریقہ ہے ہلانے کا یہ طریقہ ہے بہت خوبصورت طریقہ ہے وہ ہے بار بار چیرے کا تازہ پانی سے دھونا اور بار بار آنکھوں کی اوپر جو ہے جب بھی آپ فارغ ہوں کوئی کام کریں آنکھوں کا سلائی کڑائی کر لیے آپ نے کٹنگ کیے ہیں آپ نے سیونگ کیے ہیں آپ نے کوئی اور ایسا کام کیا ہے پرنٹنگ کیے ہیں آپ جو ہے یا کوئی انجینئر ہیں اور آپ کو الیکٹرونکس کا کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کے جو ہے چیرے کے قریب بہت سے لیمپس لگے ہوئے ہیں آپ سٹوڈیو میں کام کرتے ہیں اور سٹوڈیو کی جو جو ہیوی لائٹس ہوتی ہیں والٹیج کی جو ہے وہ آپ کے چیرے کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کے جلد کو ایون کئی دفعہ جلا بھی دیتی ہے لیکن آپ کو پتا نہیں چلتا آپ کو تب پتا چلتا ہے جب آنکھوں کے اردگرد خوشکی پیدا ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے سپورٹس پیدا ہوتے ہیں اور ان میں ہلکی ہلکی خارش ہوتی ہے اور لوگ اس کو ملنا شروع کر دیتے ہیں تو جو لوگ آنکھوں کو زیادہ ملتے ہیں چاہے وہ بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں چاہے وہ کسی بیماری کے وجہ سے ملتے ہیں یا آنکھوں کی یا جلد کی الیرجی کے وجہ سے ملتے ہیں ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نے بچے بھی لے لیے ہم نے نوجوان لے لیے اب نوجوانوں میں خواتین خون کی کمی سب سے بڑی وجہ ہے ہانکوں کے اردگردھلکوں کے پیدا ہونے کے وائٹیمنٹی اور کیلشیم کی کمی تیسرا آپ کی سکن میں موائشٹر کا یعنی نمی کی کمی ہونے کے بڑی وجہ ہے ہانکوں کے اردگردھلکوں کے پیدا ہونے کے